السلام علیکم ویلکم ٹو سمیاز کچن ونس اگین ہاو آئیو آل امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈیٹ ڈیلائٹ بنانے والے تو اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں نے 750 گرام دیٹ لیا اور اس طرح سے میں نے تین باول میں اسے الگ کر کے رکھ دیا ہے دیٹ کو میں نے بس دیسیڈ کر کے پیس کے لیا تھا گرائنڈر میں یہ اس کے لئے 100 گرامز یہ الگ سے کوکونٹ ہے دیسی کٹیٹ کوکونٹ یہ خشکاش ہے یہ کوکونٹ ڈیسی کٹیٹ کوکونٹ ہے تل ہے یہ پستہ ہے آدھا پستہ ہم خجور میں آٹ کریں گے خجور کے پیسٹ میں اور آدھا ہم اس میں کوٹ کرنے کے لئے لیں گے یہ جو 100 گرامز الگ سے میں نے دیسی کٹیٹ کوکونٹ لیا ہے اس طرح سے یہ اس میں میں مکس کر دوں گی یہ آراؤنڈ 300 گرامز رہے گا ہمارا دیٹ کا پیسٹ اگر آپ کو ڈیٹ پیسنے کے بعد آپ کو اسے لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سو سوفٹ ہو گیا ہے تو آپ اس میں ایک چمچ آپ گھی دال کے بس اسے پانچ منٹ کے لئے گاس پہ بھون لے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ پہ یوز کر سکتے ہیں میں نے نہیں کیا تھا کیونکہ میرا ڈیٹ کا جو مجھے سوفٹ نٹ چاہیے تھی جسے سب سے وہ چاہیے تھی تو میں نے اسے ایسے ہی بس پیسٹ بنا کے لئے لیا تھا اور اس میں اس طرح سے کوکرنٹ کو مکس کرنا ہے دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے ہمارا ڈیسی کٹیٹ کوکرنٹ اب جو دوسرے باؤل میں میں نے پیسٹ لیا ہے اسے میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی یہ آراؤنڈ ون ففٹی گرامز پیسٹ ہے اسی طرح سے میں چھوڑ دوں گی ڈیٹ کا یہ اس میں میں کچھ مکس نہیں کروں گی اب جو تیسرا والے باؤل میں میں نے لیا ہے ڈیٹ کا جو پیسٹ یا ڈو تو میں اس میں میں نے آدھا پستہ مکس کر دیا ہے اور اسے بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہمارے ڈیٹ کے پیسٹ کے ساتھ یہ مکسٹر کے ساتھ میں اس طرح سے پورا اچھے سے مکس کرنے کے بعد دیکھیں ہمارا مکسٹر اچھے سے دونوں بھی تیار ہیں اب ہم اس کو راؤنڈ شیپ میں یا ڈمبل شیپ میں کسی بھی طرح سے رول کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ کے ساتھ مکسٹ بنایا تھا ہمارا دیکھیں بلکل تھوڑا سا آپ آپ کے اس کے حساب سے لے آپ کو کتنا بڑا بنانا ہے مجھے زیادہ بڑے بنانا نہیں تھا میڈیم سائز بنانا تھا دیکھیں اسے حساب سے میرے حساب سے یہ ون ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے اتنا لے لیا تھا میں نے اور اس طرح سے رول کر دیا اب ہم اس کو دیسیکیٹڈ کوکونٹ میں کوٹ کر لیں گے اس طریقے سے یہ بہت اچھا آپشن ہے گفٹنگ کے لیے بھی میں آپ کو اور ایک بنا کر بتا ہوتی ہو اس طرح سے رول کر لیں اگر سٹیکی لگ رہا ہے تھوڑا پانی لگا دے بلکل معمولی سے ہاتھ پہ اور پھر رول کریں تو چپکیں گا نہیں آپ کا خجور کا جو پیسٹ آپ کے ہاتھوں پہ نہیں چپکیں گا اب یہ جو پلین والا ہے اسے میں اس طرح سے ڈمبل شیپ میں بنا رہی ہوں اور میں اس کو کھش کھش میں رول کروں گی بلک کافی یا بلک ٹی کے ساتھ میں بہت اچھا لگتا ہے یہ ایسے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں ایک اور ٹپ میں آپ کو دینے دینے والی ہوں کہ اگر آپ کو چوکلیٹ میں ڈپ کریں گے تو بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کا بہت اچھا لگتا ہے وہ بہت تیسٹی لگتا ہے اسی کا پس وائٹ چوکلیٹ یا ڈاک چوکلیٹ میں ڈپ کر کے سیٹ کر سکتے ہیں اب اس کو میں تل میں رول کر رہی ہوں اس طرح سے کوٹ کر لیں گے اب میں پسٹا والا بناوں گی اس کو بھی میں راؤنشپ میں بنانے والی ہوں اور اسے ہم پسٹے میں کوٹ کر دیں گے ہم پسٹا والا بہت اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے اس طرح سے کوٹ کر لیں اسی طرح سے میں سارے بنا دوں گی یہ دیکھئے سارے تیار کر لیے میں نے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اور کھانے میں بھی بہت تیسٹ ہی ہے اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اس طرح سے آپ گفٹ راپ کر کے بھی دے سکتے ہیں میں نے اس میں کچھ چوکلیٹ میں ڈپ کر کے بھی بنائے تھے اگر آپ کو اس کی ریسی پیچھے تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ